اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ عوض باللہ من شیطان الرجیم میں کیا جلدی پڑھنا ہے کیا کھیچ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آپ عمل اس پر کرنا سیکھیں اس کو اپلائی کرنا سیکھیں اور اب جو قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس میں یہ دیکھ دیکھ کر پڑھیں کہ ہمیں کونسا لبز کہاں پڑھنا ہے ہم نے آپ کو فارمولا نمبر ون پڑھایا تھا کہ زبر زیر پیش جلدی پڑھے جاتے ہیں یہ فارمولا نمبر ون پڑھایا تھا فارمولا نمبر دو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ زبر علف کے ساتھ ملا ہوگا تو کھیش کر پڑھا جائے گا جیسے بے علف زبر تا علف زبر تا سا علف زبر سا اس طرح سے تیسرا فارمولا میں نے آپ کو پڑھایا تھا زیر یا سے ملا ہو تو زیر کو تھوڑا کھیش کر پڑھیں گے جیسے با یا زیر بی تا یا زیر تی اس طرح سے چوتھا فارمولا فارمولا نمبر فور میں نے آپ کو پڑھایا تھا پیش واو سے ملا ہو تو پیش کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے جیسے با با پیش بو تا با پیش تو اس طرح سے اور فارمولا نمبر فائیو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حروف لیند دو ہیں واو اور یا واو ساکن سے پہلے یعنی واو پر جزم لگی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے والے لفظ پر زبر لگا ہوا ہو اسی طرح سے یا پر جزم لگی ہوئی ہو اور یا سے پیچھے والے لفظ پر زبر لگا ہوا تو ان دونوں لفظوں کو ہم نہ کھیچ کر پڑھیں گے نہ جلدی پڑھیں گے بلکہ نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے یہ فارمولا نمبر فائیو تھا اور فارمولا نمبر سکس میں نے آپ کو پڑھایا اظہار اظہار پڑھایا نا کہ حروف لکی چھے ہیں ہمزہہ عینہ غینخہ تو یہ چھے فارمولے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں آپ پانچ مان کر چلیں پانچ مان کر نمبر ایک زبر زیر پیچھ جلدی پڑھا جاتے ہیں نمبر دو زبر علیف سے ملا ہوگا تو زبر کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے نمبر تین زیر یا سے ملا ہو تو زیر کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں نمبر چار پیش واو سے ملا ہو تو پیش کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں نمبر پانچ پروفیلین دو ہیں واو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو جلدی پڑھیں گے یہ آپ نے فورمول اب تک پڑھے ہیں آج جو میں نئی چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک لفظ ہوتا ہے اظہار دوسرا ہوتا ہے اخفہ دوسرا کیا ہوتا ہے اخفہ تیسرا ہوتا ہے غنہ ان تینوں کو اور سمجھ لیں نمبر ایک اظہار اظہار کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آج پھر بتا رہا ہوں اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کر کے کہتے ہیں نا اس چیز کو ظاہر کر دو دل کی بات کا اظہار کر دو یعنی اس بات کو بول دو ظاہر کر دو دیکھ ہے وہ اسی طرح سے اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا پتا چلنا چاہیے جب پڑھا جائے اس کو نون کی آواز کو تو کانوں میں سنتے ہی پتا چل جائے سننے والے کو کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا گیا جیسے تو یہ رن رن میں جو نون کی آواز ہے یہ ظاہر کر کے پڑھنا آپ کو اس کو ایسے پڑھتا ہے تو یہ نون کی آواز کو ظاہر نہیں کیا جا رہا رن اسی طرح سے آپ دیکھیں لمن خشیہ لمن خشیہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا یہ کہلاتا ہے اظہار ایک لفظ ہے دوسرا لفظ ہے اخفہ اخفہ کہتے ہیں اخفہ کے معنی آتے ہیں چھپانا تو اخفہ کہا جاتا ہے نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا جیسے آنکہ آنکہ تو یہ کہلائے گا اظہار اسی کو اگر کوئی کہے پنکھا تو نون کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا اخفہ تو نون کی آواز جہاں ظاہر ہو اس کو کہا جائے گا اظہار اور جہاں نون کی آواز ظاہر نہ ہو اس کو کہا جائے گا اخفہ اور ایکزامپل کے لیے اردو میں آپ دیکھیں پنکھا تو یہ نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے تو یہ کہا جائے گا اظہار اور اسی کو کہا جائے پنکھا صحیح لفظ جو ہے پنکھا ہے ہم کہتے ہیں پنکھا چلا دو تو پنکھا جو بولا جا رہا ہے اس میں نون کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہلکی سی نکل رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا اخفہ سمجھ گئے ایزلی سمجھ گئے ہوں گے اب قرآن میں ہم دیکھیں جیسے تو یہاں نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے اخفہ اچھا اخفہ میں جو آواز ہے نون کی وہ ہلکی پڑھی جاتی ہے یعنی پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوتی ہے اور تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کے پڑا جاتا ہے جیسے زبان تالو سے نہیں لگتی ہے دیکھیں زبان پنکھا جب ہم لوگ بولتے ہیں تو پنکھا کہتے ہیں تو پنکھا بولنے میں بھی زبان تالو سے نہیں لگتی ہے تو زبان تالو سے بھی نہیں لگانی اور نون کی آواز کو تھوڑا سا روکنا بھی یہ کہلاتا ہے اخفہ اور اخفہ اور اضار دونوں کا مطلب یہ کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو سواب بہت زیادہ ملے گا یہ فارمولی پر اگر عمل کریں گے تو آپ کو سواب بہت زیادہ ملے گا اور اخفہ اور اضار پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے سواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی لیکن آپ کا قرآن مجید غلط نہیں کہلائے گا like as perfume, press, اس طائب سے اب ایک تیسری چیز میں نے بتایا یہ غنہ غنہ بھی کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر بھی کرنا ہے اور ناک میں بھی روکنا ہے جیسے انہ تو ایک تو اگر آپ نے اسے پڑھا انہ تو انہ پڑھ دی آپ نے تو یہ جو جلدی پڑھ دی آپ نے نون کی آواز لیکن اسی کو روک کے اگر پڑھیں نون کی آواز ظاہر بھی ہو اور روک کر بھی پڑھنا ہے انہ تو یہ کہلاتا ہے غنہ 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 میں مطلب یہ ہے کہ نون کی آواز بالکل ظاہر ہوگی اور ناک میں روک کے بھی پڑھ جائے گی انہ اظہار میں کیا ہوتا ہے نون کی آواز ظاہر کر کے تو پڑھی جاتی ہے لیکن ناک میں روک ہی نہیں جاتی جیسے تیرن ابابیلا اور اخفہ میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز ظاہر بھی نہیں ہوتی ہے اور تھوڑا سا روکر بھی پڑھی جاتی ہے جیسے آنٹا یہ ہے اخفہ اظہار اور غنہ میں تینوں کو میں نے آپ کے سمجھا دیا اور تینوں میں فرق بھی بیان کر دیا اب آپ دیکھیں جتنے بھی فورمولے ہم نے پڑھیں اچھا یہ چیز اور سمجھ لیں اخفہ اظہار اور غنہ یہ تینوں فورمولے آپ آئیں گے انشاءاللہ تینوں فورمولے اگر آپ اپلائی کریں گے قرآن پڑھنے میں تو آپ کو سواب زیادہ ملے گا اور اگر آپ یہ تینوں فورمولے اپلائی نہیں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں تو آپ کے سواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن جو اس سے پہلے کے فورمولے ہیں زبر علیف سے ملا ہو تو جو پانچ شروع کے پانچ جو فورمولے ہیں اگر وہ آپ قرآن مجید پڑھنے میں اپلائی نہیں کرتے تو معنی بدل جاتے ہیں اور معنی بدلتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ کا کچھ ہوتا ہے جس سے گناہ بھی پڑھتا ہے اب آپ دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ ہے اور حمزہ پہ کیا لگ رہا ہے زبر اور آپ جانتے ہیں کہ زبر جلدی پڑھا جاتا ہے کھیچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اب جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں جب آپ نے علف کو کھیچ دیا تو یہ غلط ہو گیا کیوں زبر لگ رہا ہے اور زبر کھیچ کے نہیں پڑھا جاتا ہے جلدی پڑھا جاتا ہے تو آپ حمزہ کو جلدی پڑھیں گے کھیچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کو پڑھیں گے تو اب یہ غلطی کو ہمیں خود غور رہا ہے جب ہم کریں گے کہ حمزہ پہ زبر لگ رہا ہے تو آعوزو نہیں پڑھا جائے گا این پہ آپ دیکھیں پیش واو سے مل کے آ رہا ہے فارمولا نمبر ہمارا کون سا ہے ون ٹو ون ٹو ٹری فور فارمولا نمبر فور ہے نا تو فارمولا نمبر فور ہے پیش واو سے مل ہوگا تو پیش کو کھیچ کر پڑھا جائے گا تو ہم یہ پڑھیں گے آعوزو اب اگر کوئی اس کو ایسے پڑھے آعوزو باللہ تو آین کھیچ کر پڑھے جائے گی اگر کوئی اس کو آین کو جلدی پڑھتا ہے تو وہ غلط ہو گیا بللہی بللہی لام پہ کھڑا زبر لگ رہا ہے خرچہ ایک ہمارا فارمولا رہ گیا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے یہ بھی یاد رکھ لیے گا ہے نا تو یہ ہمارا فارمولا میں آپ کو بتا نہیں پایا میرے ذہن سے نکل گیا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے اس معنی کر کے سکھ چھے فارمولے ہو گئے تھے تو کھڑا زبر لگ رہا ہے بللہی پہ تو لام پہ کھڑا زبر لگ رہا ہے لام کھیچ کے پڑھا جائے گا بللہی اور ہاں پہ زیر لگ رہا ہے ہاں جلدی پڑھا جائے گا بللہی من الشیطان دیکھیں شی شینیا زبر شی یاں پہ جزم لگ رہی ہے اور یاں سے پہلے جو شین ہے شین کو پر زبر لگ رہا ہے تو یاں ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ نہ کھیش کے پڑھا جائے گا نہ جلدی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا من الشیطان الرجیم جی محضرت جی ہے تو آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا نیچے والی بسم اللہ دیکھیں ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ یہ تو بہت آسان ہے بسم اللہ ہر رح اسم کو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمہ نہیں ہوگا رحمہ نہیں ہوگا بسم اللہ رحمہ نرحیم نرحیم یہ بہت ایزی ہے اب اس طرح سے آپ غور کریں کہ کہاں زبر آرہا ہے تو جلدی پڑھنا ہے زیر یا زبر علیف سے مل کے آرہا ہے تو کھیش کے پڑھنا ہے یہ تمام فارمولی جو آپ نے پڑھے ہیں اس کو خوب دھیان سے آپ اگر روزانہ قرآن مجید کا ایک پیج بھی پڑھیں تو اس میں غور کر کے پڑھیں کہ کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے دیکھیں تھوڑی سی دکتہ ضرور ہوگی لیکن جا آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو خود بخود لفظ زبان پہ چڑھنے لگیں گے اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کے آج سمجھ آجیں گے کمنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ